کسی بھی ملک کی معاشی حالات کلیپس کرنے کی وجہ سے براہ راست اس کی عوام پر اثرات مرتب ہوتے ہیں پاکستان بھی ایسے ہی حالات سے گزر رہا ہے جہاں پر معاشی کرائسس کی وجہ سے ایک عام بندے کی زندگی میں اس کے بہیوئیرز میں اس کے روئیے میں بڑی تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں اور ان تبدیلیوں کی وجہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف جگہوں کے اوپر مختلف انداز میں ہے جو جوائیٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں ان کے کرائسس اور طرح کے ہیں جو انڈیپینڈنٹ فیملیز رہ رہ رہی ہیں ان کے ایکسپنڈیچرز زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کے کرائسس اور کسن کے ہیں اور جو لوگ جیسے کہ کچھ لوگ ایک بہت بڑی تعداد کرائے کے گھروں پر محیط ہے ان کے لیے زندگی ایک عجیب اور ایک مشکلات سے دو چار ہے اور سب سے بڑا جو مشکل اور جو پریشانی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے بجٹس غیر یقینی طور پر آپ کو سرپرائز دینا شروع کر دیں اور آپ کی انکم بھی آپ کو اس بات پر سرپرائز دے کہ آپ ڈیکلائن کی طرف جانا شروع ہو جائیں یہ تمام جیسے ہماری سوسائٹی کے اندر پرابلم چل رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور پرابلم جو ہے وہ بہت شدت اختیار کر رہا ہے اور اس شدت کا تعلق جو ہے وہ جیسے معاشرے کے اندر ہمارے تعلقات میں ایک گھڑ بڑی پیدا ہوتی چلے جا رہی ہے ایک ایسا سلسلہ بہت دیر سے اوورسیس پاکستانیوں کے ساتھ ہے اوورسیس پاکستانی یہاں سے بچیوں کو بیہا کے لے جاتے ہیں ایسے حالات میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہماری سوسائٹی اور اس کرائیسس کے دور کے اندر کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے تو اپنی زندگی کو ہمیں سادھا بنانا پڑے گا جو سب سے اہم بات ہے اور اس سادگی کے اندر مزفوز اگر ہم ریسٹورٹس میں جا کر کھانا کھاتے تھے ہمیں اپنے اس ہوتلنگ کو ریڈیوز کرنا پڑے گا ہم لوگ جہاں پر بجلی کے استعمال میں بے درجہ استعمال کرتے تھے اس میں ہمیں کٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا فیول کا استعمال جتنا ہم غیر ضروری استعمال کی اگرتے تھے اس میں اپنے آپ کو ٹو دی پوائٹ کرنا پڑے گا آج دنیا بدلتی جا رہی ہے زوم کا دور آ چکا ہوا ہے آپ نے میٹنگز کرنی ہے کانفرنسز کرنی ہے تو آپ ان تمام چیزوں کو میکسیمون کوشش کیجئے کہ فیول برن کیے بغیر زوم میٹنگز کی طرف شفٹ ہو جیسے کرونا پہ ایک دور تھا اس کے اندر ایک ہمیں اپنی فیزیکل تھرڈ تھا یہ جو بک جا رہا ہے یہ بھی ایک وائرس کا ہے جو کہ ایکانومی کا وائرس ہے اور اس کے اندر ہمیں تھرڈ ہے ہماری ایکانومی کا ہمارے فائننشلز کا یہ سال انتہائی مشکل سال ہے اور خاص طور پہ جو ہمارے جیسے ممالک ہیں جہاں پر لوگ ڈی ٹو ڈی اپنی ایکانومی کو رن کرتے ہیں جہاں پر ان کا بریڈ اینڈ بٹر جو ہے وہ ہر روز کی معاش کے ساتھ جڑا ہوتا ہے تو ایسے میں اپنے آپ کو اپنی زندگی میں چیزوں کو سادگی کی جانب لے کر آئیے دوسری بات جو انویسمنٹس اور جو لوگ بزنس پوائٹ اف فیو سے جب انویسمنٹ کرتے ہیں اور بے دریڈ انویسمنٹ کرتے ہیں اس سال بہت تہرنے کی ضرورت ہے ہوج انویسمنٹس روپنے کی ضرورت ہے جس کے اندر پتہ یہ چلے گی یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے ہمارا ملک تھرڈ ورڈ کنٹری ہے اس کو وہ اثرات مرتب نہیں ہو رہے جو کہ دنیا میں ہو رہے ہیں مہنگائی صرف پاکستان میں نہیں ہوئی ہے مہنگائی کا بہت بڑا سلاب پوری دنیا کے اندر آیا ہے پوری دنیا کے لوگ ڈسٹراب ہیں پاکستان کے ساتھ دتکسمتی یہ ہے ہمارے کرائیسس کی ایک بہت بڑی وجہ ہم خود ہیں ہماری اپنے وہ پلاننگ سیٹ اپس ہیں یا ہماری ان فیوچر پرڈکشنز کے اوپر دھیان نہ دینا ہے جس کی وجہ سے آج ہم ان تمام چیزوں سے دو چار ہو رہے ہیں لیکن اس کا واحد اور سادہ حل سادہ زندگی بلادنا ہے جتنی سادگی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں گے ہم بہت ساری چیزوں کے بارے میں اوڈیو کر جاتے ہیں ہم بہت ساری باتوں کو اگنور کر دیتے ہیں فینانشل میٹر کے اندر ہمیں ان باتوں کا خیال دیکھیں ضرورت ہے